موسیقی ویسے تو کلھاڑا لکڑیاں کاٹنے کے کام آتا ہے لیکن ترگت اسے دشمنوں کا سر تن سے جدہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا ہم بات کر رہے ہیں ڈراما سیریل ارتغل غازی کے مشہور کردار ترگت علب کی جو اس وقت ارتغل کے بعد دوسرا مقبول ترین کردار ہے اس کے کلھاڑے سے جنگ کرنے کے انداز نے سب کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے ترگت اصل میں کون تھا ترگت کی حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایک سو چھبیس سال دشمنوں کے خلاف لڑنے والے اس شخص کو دنیا ترگت علب کے نام سے جانتی ہے یہ شروع کے نوے سال سلمان شاہ، ارتغل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی کے ساتھ مل کر جنگیں لڑتا رہا اور بقیہ کے چھتیس سال انہ گول نامی شہر بر مکمرانی کرتے گزار دئیے ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اس کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی بیوی ہائمہ خاتون نے اس کی پرورش کی یہ ارتغل غازی کا بچپن کا دوست تھا ترگت نے جنگی مہارات اور تیر اندازی سلمان شاہ سے حاصل کی لیکن جنگ کے لیے یہ تلوار نہیں بلکہ کلہارہ استعمال کرتا تھا یہ جنگی مہارات کے علاوہ عالی دماغ کا مالک تھا یہ ارتغل غازی کے دور میں اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ارتغل غازی نے اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا یہ سپہ سالار بننے کا کتنا حق دار تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارتغل غازی سے لے کر ارغان غازی تک عثمانیوں کے تین حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار ترگت تھا 1299 میں عثمان غازی نے اسے انہ گول فتح کرنے بھیجا اور یہ اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر عثمان غازی نے ترگت کو انہ گول کا حکمران بنا دیا لیکن اس سب کے باوجود جب بھی جنگ ہوتی عثمان غازی ترگت کو ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا تھا ترگت کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ارتغل کے ساتھ مل کر سگوت حجرت کی سگوت میں ترگت ارتغل غازی کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑتا رہا ارتغل کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کے دور میں بھی ترگت ہی فوج کا سپہ سالار تھا سلجوک حکومت کے خاتمے کے بعد عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والی لوگوں میں ترگت کا نام سر فیرست آتا ہے ترگت کی جب وفات ہوئی تو وہ انہ گول نامی شہر کا حکمران تھا تیرہ سو پچیس میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی جس کی خواہش اسے برسوں سے تھی کہ وہ میدان جنگ میں حق کے رستے پر چلتے ہوئے شہادت کا جام پی سکے جب ترگت شہید ہوا تو اس کے ہاتھ میں اس کا کلھاڑا موجود تھا ناظرین ترگت کی قبر ارتغل غازی کے مقبرے کے باہر موجود ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ